اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تل کھانے کے فائدے کیا ہیں اور سخت سردی کے اس موسم میں یہ ہمارے جسم کو کن بماریوں سے بچاتے ہیں تل کے چھوٹے چھوٹے بیج تیل سے برے ہوتے ہیں غزائیت اور روگن سے برپور ان بیجوں کو زمانہ قدیم سے استعمال کیا جا رہا ہے ان کی غزائیت گوشت کے برابر ہوتی ہے اس میں گوشت کے تمام خواہ سپائے جاتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان میں وہ خرابیاں نہیں پائی جاتی جو گوشت میں ہوتی ہیں انہیں دعا کا درجہ بھی حاصل ہے ان کی تصیر گرم ہے سردی کے موسم میں ان کا استعمال بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے اور تلوں کو بھی خوشک میوہ جات کا حصہ سمجھا جاتا ہے تل انرجی حاصل کرنے اور عمر بڑھانے کا بہت ہی زبردست اور بہترین ذریعہ ہیں محنت کشوں کے جسم کی مضبوطی اور دہات میں رہنے والے لوگوں کی صحت مند اور لمبی عمر کا راز تل جیسی معمولی چیز میں پشیدہ ہے اکثر اوقات گھروں میں سفید اور کالے تلوں کو صرف میٹھی گزاؤں اور مخصوص پکوانوں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ ان کی افادیت سے لاعلمی ہی ہے جو ان کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے بظاہر چھوٹے چھوٹے یہ بیج گزائیت سے بھرپور ہوتے ہیں تل وائٹامنز، منرلز، قدرتی تیل، کیلشیم، آئرین، مگنیشیم، فاس فورس، مگنیز، کاؤپر، فائبر، تھائیامین، وائٹامن بی سکس، فولیٹ اور پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں تل زیبہ تیس، پلڈ پریشر، کینسر، ہڈیوں کی کمزوری، جلد کو پہنچنے والے نقصانات، دل کی بماریوں، موہ کی بماریوں اور سٹریس سے بچاتا ہے اور جسم کو ڈی ٹاکسی فائی بھی کرتا ہے سفید تل میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لیے جو کیلشیم کی کمی کا شکار ہوں انہیں چاہیے کہ وہ سفید تل کے ذریعے اپنی کیلشیم کی کمی کو پورا کریں لیکن بہت زیادہ نہ کھائیں بہت زیادہ مقدار میں کھانا بھی نقصان دے ہو سکتا ہے تل بواسیر کے مرض میں بھی بہت یوسفل ہیں اس کو پانی کے ساتھ گرینڈ کر کے خونی بواسیر کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بواسیر کا خون بند کرنے کا بہترین علاج بھی ہے جسم کے گلے سڑے سیلز کو ریکنسٹرکشن اور ریپیر کرنے میں حیرت انگیز اثر دکھاتے ہیں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے کالے تل زیادہ بہتر ہیں کیونکہ ان میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے اگر کالے تل نیم گرم پانی میں بگو کر گرینڈ کر کے چھان کر اس میں دودھ ملا کر پیا جائے تو چند ہی روز میں خون کی کمی دور ہو جاتی ہے جسم کو موٹا سرخ و سفید اور طاقتور بنانے کے خواہش مند افراد اس کو بادام اور خشکاز کے ساتھ رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھائیں اور دو تین ہفتے تک اس کا استعمال جاری رکھے انشاءاللہ جسم بھرنا شروع ہو جائے گا تیل مسانے کو بھی طاقت دیتا ہے اس لیے تیلو والی ریوڈی یا گھچک کھانے سے بستر پر پشاب کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے اور اکثر افراد کو پشاب کے کتری آتے ہیں یا بار بار پشاب آنے کی شکایت ہوتی ہے تیلوں کے استعمال سے یہ شکایت چند دنوں میں دور ہو جائے گی تیل اور السی کے بیج ہم وزن تقریباً دو چمچ لے کر ایک چھٹکی نمک اور تھوڑا سا شہد ملا کر روزانہ کھانے سے نمونیاں اور دمے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے آدھا چمچ پسے تیل نیم گرم پانی کے ساتھ دن میں دو بار کھانے سے حیز کے مسائل جیسا کہ حیز بہت تکلیف کے ساتھ آتے ہو یا حیز کی کمی ہو یعنی حیز کے دوران بلیڈنگ ٹھیک طرح سے نہ آتی ہو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تیل نظام حازمہ کے لیے بہترین غزات سمجھے جاتے ہیں چونکہ ان میں فائبر کافی زیادہ پایا جاتا ہے جو قبض کو ختم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انرجی اور میٹابولیزم کو بڑھاتے ہیں جس سے حازمہ کا نظام درست رہتا ہے یہ تھے تیل کے فائدے کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے نیئر ڈیئر فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ فی امانے لہا